اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو ہم ایک سکشن کیا تھا انڈرسٹیننگ میٹیری امیڈی کا اس میں سیکنڈ یئر ڈی ایچ امیس کے لیے جو میٹیری امیڈی اکتاب ہے اس کا جو ہم پانچوہ حصہ کریں آج ہم یہ شروع کریں گے گریفائٹس سے گریفائٹس کی ایک بہت شاندہ پولیکریسٹ اموڑی ہے امٹی سوری توائی اس کے بغیرہ پر گریفائٹس جو یہ دوا موٹے سفید جلد والے زیادہ سردی نسوس کرنے والے اور قبض والے امراض کی دوائی ہے اس کا مریض امون اکمگین بہتا ہے اور خواہش جمالات اور مرد میں ہوتی ہے اور نہ ہی عورت میں بلکہ جمع سے نفرت ہوتی ہے مریض اکمگین اور مایوس رونے کی طرف ہمارے ہر وقت اپنی موکن تاریخ سوچتا ہے جلدی اُبھارے مثلا ایکزیما وغیرہ جنسے سفید اور شفاف لیزدہ رتوبت نکت دی شہد کی معنی لیزدہ رتوبت اس طرح کی رتوبت والی اُبھارے یوں تو جسم کے کسی بھی حصے بھائی ہوا کسیتی ہیں لیکن عموماً کانوں پر کانوں کے بیچھے سر پر چہرہ آزا اتناسل اور پوٹوں پر پائی جاتی ہیں کئی کٹی پٹی جگہیں اکثر ملتی ہیں مثلاً باچھے موقت اونیوں پر پورے پوٹوں کے اطراف کٹے پٹے ناخن پت وزا چھوٹے موٹے اور کٹے پٹے یہ دواب کنسیوں کے پرانے اور سخت نشانات ملائے کر دیتی ہے خصوصاً پستانوں پر پھوڑے کے نشانات کو موقت کا ایگزیما موقت کٹی پٹی پکھانے کے بعد بہت درد ہوتا ہے قبض گانٹ کٹار پخانا کے بڑے بڑے ٹکڑے بلغم میں کس کے تھاکوں سے ایک دوسرے سے جڑیتے ہیں پھورے رنگ کے پتلے تزدن سے شدید بھواتی ہے لکوریا تیزابی اُبل کر بہتا ہے حیث سے پہلے اور بعد میں زیادہ تمام اصلاحیات بدودار موٹی عورتیں جن کے حیث دیر پات کر دینا اگر اس کی ہم کبسہ کمی اور زیادتی پر بات کر لیں تو زیادتی مرض ہوتا ہے گرمی سے رات کی وقت ہے اس کے دوران وپاد میں کرموں سے یعنی کی کیڑوں سے بوخت صبح بوخت شام راگ اور رنگ سے کمی خون اندھیرے میں لیٹنے سے یا ڈکار آنے سے اس کی معون ہے ارجنٹرمنیٹریکم ہے کاؤسٹریکم ہے ہیپرسا فلائپپوڈیم آرسینیکم الوہ ڈیوپوڈیم مسلس کی نقصومی کا آرسینیکم اگلی دوائی ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے مگنیشیا فاس یہ بھی بائیو کیمک کی دوائی ہے بائیو کیمک کے انتظر یہ جو دوائی ہے دعفہ تشنج اور دردوں کی دوائی کے دوائی پر استعمال ہوتی ہے لیکن دعفہ تشنج اول درجوں کی لیکن دردیں کسی بھی قسم کی اس میں کو اثراتی ہے اس دوائی کا مثالی میں اسپتلا دبلہ سکھا ہوا عصابی مزاج سر دھوائی سے ڈرتا ہے سردی میں اور رہانے سے اس کی دردیں بڑھ جاتی ہیں مگنیشیا فاس کی دردوں کے ساتھ بخار نہیں ہوتا دردیں تشنجی اینٹھندار ہوتی ہیں عرسینیکم البا کی دردوں کو بھی قرمی سے آرام آتا ہے مگر اس کی دردیں جرندار ہوتی ہیں مگنیشیا فاس کی دردیں کبھی بھی جرندار نہیں ہوتی ہیں اور انہیں دباؤ اور گرمی سے آرام آتا ہے عام روز مرہ کے بیماری جن کے لئے دوائی استعمال ہوتی ہے انتڑیوں کا کولنج پرنڈیوں میں انٹھن پیڑوں میں دردیں بچوں کا کولنج پردرد ہے اس چہرے کا اسابی درد پپوٹو کی تشنوجی پھڑکن ہچکی دات نکالنے کے زمانے کے تشنوجی پشاپ کروکنا راشہ کاری خانسی تشنوجی خانسی بغیر پلگم کے ملگی ٹیٹنس خواب میں پشاپ پہ خطا ہو جانا وغیرہ کوئی تکلیف و خلق و خاص تشنوجی اور مگنیشن فاسکتر قلب کرتی ہے گرمی سے آرام کرنا لازمی ہے دام ترجی سے گرم پانی ممی رکھنے سے آرام آئے گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے بہتر آرد کرتی ہے اس کی جو زیادتی ہے وہ دائیں جائنی ٹھنڈ سے اور چھونے سے جبکہ کمی ہوتی ہے گرمی سے دورا ہونے سے دپاؤں سے اور مالس سے اگلی جو دوائی ہے جس کو ہم نے بسکس کرنا ناظرین وہ بھی پولیکریسٹ ایمیڈی اور پہ زیادہ استعمال ہوتی ہے یہ مرکیورس فال اس کے بغیرہ تو آپ کا کلینٹ سٹارٹ کو بھی نہیں سکتا آئی آدشی کی علامات کی پہلی طبعہ ہے اس کے مریض کے موں میں موکیلہ رہتا ہے یعنی کہ موکیلہ کی زیادتی ہوتی ہے تمام علامات رات کو بڑھ جاتی ہیں ہڈیوں کی درتیں وغیرہ بشتر کی گروہی میں علامات بڑھ جاتی ہیں سوتے وقت مریض کے موکیورس فال کی زیادہ تر علامات میں ملتی ہیں دانت چوٹی پر گلے سڑے مو سے رال کا پہنے ہوئے چھالے مو سے بدبو مرکیورس کے مریض کو دنڈات پسینا بہت آتا ہے لیکن اس کے باوجود تقالی میں کوئی حفاقہ نہیں ہوتا بلکہ تقالی پہلے سے بڑھ جاتی ہیں مو میں بہت رتوبت لیکن پیاس شدید یعنی مو گلہ ہونے کے باوجود بھی پیاس ہوتی ہے اگر زبان اور جلد خار خوش پھوٹ مرکیورس دوانے پیچش میں مرورفتہ چلا جاتا اور ختم نہیں ہوتا گلے کے اغدتوں پر سوجنا جبکہ مو کی علامات پائی جائیں خصوصا رال پہنا چھوٹی طاقتوں میں پی پیدا کرتی ہے اور بڑی طاقتوں میں رہتی ہے سردی لگنے پیشے پی پڑھنے سے قبل جیسے میں پارے کی لہرے میں پیش ہیں اس کی جو کمی زیادتی ہے ناظرین وہ بہت ضروری ہے اس کے درداری دوائی بیکار ہے تو زیادتی اس میں رات کی وقت ہوتی ہے سونے سے پہرے ناک صاف کرنے پر کھنڈی ہوا میں لیمپ کی روشن میں پسین آنے کے قبل اور پخان آنے کے بعد کمی مرض ہوتی ہے کھلی ہوا میں تیز چلنے سے محنت کرنے سے آرام کرنے سے تو یہ بہت شاندہ توئی اس کے بغیر آپ کا کرنے چلنے سے تیز سے لیے تو یہ ناجہ ٹریبولنس ناجہ ٹریبولنس کا مرکز دل ہے جب تک اسی کیس میں بیماری کا مرکز دل نہ ہو تو ناجہ کے مطالق سوچنا ہی نہیں چاہیے دل کی علامت یہ ہیں دل کا دھڑکا جو چلنے پھرنے سے بڑھے دل میں کمزوری کا احساس دل کے مقام پر شدید تر نبس سست اور کمزور دل کے فیر ہونے کا احساس دل کی علامت اکثر حاد سودشی بیماری کوئی طرح یہ باتیں شروع ہوتی ہیں وبائی بیماری یہ بات دل کی تکالیف نسلی ڈکتے لیے ایک بات دل کی کمزوری کی وجہ سے دمکشی نقاط اور خصوصا خوشک خانسی دل کی تکالیف کا نتجہ ہوتی ہے مریض ہر وقت پشی کے طرف مائل رہتا ہے چلنے پھرنے اور حقاب سکنا سے ایسے معلوم ہوتا ہے گویا کیونکہ مریض نے نشہ پی رکھا ہے بائیں خصوصیت اور رحم سے دل تک درد اس کی جو علامات میں کمی زیادتی ہوتی ہے ناظرین وہ مرشیات کے استعمال سے علامات بڑھتی ہیں جبکہ کھلی ہوا میں سیر کرنے اور سواری کرنے سے علامات میں کمی واقع ہوتی گئے ناظرین اکی دبائی یہ وہ نیٹرم فوس ہے نیٹرم فوس دذابیت کی بنیادی دبائی ہے اور یہ بھی بے انتہا استعمال ہوگی ہے اگر آپ نے کلنے کو نہیں رکھی تو آپ کا کلنے کی کام اکمل رہ جائے گا اس کے اندر دو چیزیں لازم ہیں یہ کھٹی بو اور دذابیت اور یہ الفاظ نیٹرم میور کی تمام علامات کو پھیرے گاتے ہیں جہاں کئی دو رفض کا ذکر آئے گا یہ دواسر سے پہلے ہفتار ہوگی ہے زائقہ کھٹا ڈکارے کھٹی کیا کھٹی اب کہیں کھٹی کیا سے کھٹی بو پکانے سے کھٹی بو لکوری سے کھٹی بو پسینے سے کھٹی بو وغیرہ اچھا یہ کھٹاس کتنی زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ کھٹاس بہت اوپر تک نہیں آتی ہے اگر گلے تک کھٹاس آئے یعنی دکار لینے سے خلق تک کھٹا ہو جائے تو پھر اس کی دوائی روبینی ہوتی ہے اور کئی دو روبینی اور نیٹروفاس دونوں کو ملا کر دینے سے بھی تضابیت ختم ہوتی ہے تضابیت کھٹی بو اور کھٹا ذائقہ پیدا کرنے کے علاوہ ایک تیسری علامت بھی پیدا کر دیتی ہے وہ ہے جگہ کا چھیل دینا چنانسا بچوں میں اس حال مختب اور اردگرد کی جگہ کو چھیل دکھتے ہیں زبان کی اردگرد پچھلے حصے اور پچھلے تعلق پر سنہری چمکدار رنگی کریم کی مانیتہ ہے تو جمع ہوئی ہوتی ہے نیٹروفاس کی تضابیت کے علامات کے علاوہ دوسری خاص علامت ہے بچوں میں کھٹاس اور تضابیت کے علاوہ اکثر دودھ اور کھان زیادہ کھانے پینے سے پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ ان میں سبزرنگ کی پرشبو والے تسبب آتے ہیں انتڑیوں کے پیڑے جبکہ کھٹاس کی علامات پائی جائیں اگر انتڑیوں کے پیڑے تو وہاں لیکن کھٹاس نہ ہو تو پھر دوائی نیٹروفاس نہیں ہوتی میدے کی جلن تضابیت کی ویسے یرکان اور تضاب بھوک کی کمی خنازیر اور تضابیت گینٹھیا یا گنتھیا دردیں تشمج بخار وغیرہ تضابیت آنکھوں سے سنہری زرکیٹ کا نکلنا اس کی جو کمی زیادتی ہوتی ہے ناظرین اس کے اندر تضابیت ایک خاص فیکٹر انجام دیتی ہے اور بھوک کی کمی تو اس سے جو نیکسٹ علامت ہے وہ ہے وریکٹرم آلبم وریکٹرم آلبم بوڑوں اور بچوں کی خاص طور پر دوائی ہے ایسے اشخاص جو کہ ٹھنڈک محسوس کرتے رہتے ہیں جن کے قوت عزیز پست ہو گئی ہو یا ایسے نوجوان جو کیسگی وطنگی مسائز کے حمیلوں اس دوائی کے زیرے اثر اپنے ہیں وریکٹرم آلبم کے اندر تمام جسم کا سردن اور تمام اخراجات کا بہت پر ہی نتار میں جسم سے خارج ہونا خاص الخاص علامت ہے سانس سرد چہرہ برف کی معنی کی سرد ناک کاسیرہ برف کی معنی کی سرد پاؤں اور ٹانگیں برف کی معنی کی سرد ہاتھ اور بازو برف کی معنی کی سرد اس کے علاوہ دیگر تمام جسم کم و بیش سرد اور ماتھے پر سرد پسویں ماتھے پر سرد پسینہ اور آم جسم کے سرد ہونے کی علامات اوہ منحیزہ، نموین، دماغ، طبعہ محرقہ دانتوں کے دب جانے، براؤکرائی ڈسمنٹ یا قبض و غرہیں پائی جاتی ہیں ایسی علامات کیمفر کی ہیں لیکن کیمفر ماتھے کا پسینہ اور زیادہ مقدار میں اخراجات نہیں پائی جاتے ہیں تمام اخراجات بڑی مقدار میں جسم سے خارج ہوتے ہیں مثلا ہیزہ وغیرہ میں مریض بڑی مقدار میں سرد پانی پیتا ہے اور اسے بہت بڑی خیات دی ہے اور پخانہ دست کی شکل میں بہت بڑی مقدار میں سفید رنگ اور چاولوں کی پیچ کی معانی دکھتا ہے دست سے پہلے پیٹ میں شدید درد پخانے کے بعد شدید نقاط اور کمزوری شدید قبض بڑا سیاہ پخانہ جو شدید زور کرنے سے بھی خارج نہیں ہوتا اور ماتھے پر سرد پسینہ آتا ہے پھر مریض ناتوانی کی وجہ سے پخانے کی کوشش ترک کر دیتا ہے جنون امنحیز کے دب جانے پر پرسوتی دیوانگی ہے مریض کپے پھار ڈالتا ہے برا بھلا کہتا ہے یا مذہب باتیں کرتا ہے یا پھر شہوانی خیالات اس طرح کم اگر سٹرامینیوں کا چہرہ ہمیشہ سرخ ہوتا ہے اور غریٹرم کا چہرہ ڈوبا ہوا اور مریض ناتوان ہوتا ہے ناظرین اس کی زیادتی اور کمی ہے وہ پینے کے بعد حیث کے قبل یا دوران میں پکھانا پھرنے کے بیشتر اور دوران میں کبھی پکھانے کے قبل یا بعد کسینے کے دوران میں شب کو مرتوب ٹھنڈے موسم میں نیند کے دوران یا نیند کے بعد ذرا سے ارکت کرنے جبکہ کمی اس میں چلنے پھرنے سے گرمی سے دبانے سے واقع ہوتی ہے تو ناظرین یہ بہت ہی شاندار دوائی ہے تو باگ ٹھنڈے لیکچرم کرتے ہیں